حضرت خاندانِ صدر شریعہ میں جو علماء کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بلکہ اکثر ہی افراد خاندان کے علماء ہیں اس حوالے سے کچھ اشارت پر مانجھ گیا اس حوالے سے میں تو یہی کہنا چاہوں ہا کہ آپ اسے علیہ حضرت کی کرامت کہیں علیہ حضرت کا فیض کہیں کہ جب ممتاز المحدثین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ذریع الرحمہ کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو مسلمانوں کیا جو رواج ہے کہ کسی نیک آدمی سے بڑے آدمی سے بڑے اس مانا کر کے نیک آدمی سے تو امام علیہ السنت کے پاس حضرت صدر شریعہ لے کر گئے کہ حضور آپ تحنیق فرما دیں تو جو گزرگ ہوتے ہیں وہ کچھ چھبا کے یا فیضرانہ شہد چھٹانا جسے کہتے ہیں یا خجور ذرا سا وہ کر کے اور اس کا ایک ذائقہ دی دیا بچے کے تو وہ علیہ حضرت نے تحنیق فرمائی حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ذریع کی اور حضرت صدر شریعہ نے حرث کیا کہ حضور اس کا نام بھی آپ رکھنے امام علیہ السنت نے فرمایا کہ میں اس بچے کو اپنا نام دیتا ہوں عبد المصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ذریع جو کہ میرے دادا بھی تھے تو ان کو یہ نام اور یہ فیضان امام علیہ السنت نے دیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو علماء ان کے شاگرد ہوئے علامہ عزری صاحب جو حضرت صدر شریعہ کے فرزن تھے ان کے شاگرد بھی دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے شاگرد حضرت صدر شریعہ کے ہوں گے نہیں تو علامہ عزری صاحب علی الرحمہ کے شاگرد ہوں گے فاضل جامع عزر بھی تھے اور مبارک پور میں بھی حضرت علامہ عزری صاحب علی الرحمہ پڑھاتے رہے بہرال پاکستان میں بھی مختلف جگہ تو ان کی بھی ایک طویل سلسلہ ہے شاگردوں کا اول قرد یہ کہ ہے پھر حضرت ایک بڑا حصہ جو ہے سیاسی جدو جہد کا پیرا سیاسی جدو جہد کا پاکستان میں آئین پاکستان میں مسلمان کی تاریخ کرنے والی شخصیت وہ علامہ عبد المصطفیٰ حضری کے آج بھی جو آئین پاکستان میں مسلمان کی تاریخ ہے پاکستان کے بنانے میں حضرت صدر شریعہ کا بنارہ سنی کانفرنس جو منقلی دوئی اس میں حضرت صدر شریعہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے بہت بڑا کردار رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ ایک تعلق جو ہے امام اہل سنت سے رہا ہے ہمارے آبا و اجداد کا حضرت صدر شریعہ کے خاندان کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو اس کی ایک انفرادیت وہی آلہ حضرت کی جو فیضان کی بات کر رہا تھا کہ حضرت صدر شریعہ کے جتنے فردند ہوئے وہ تمام کے تمام شیوخ الحدیث ماشاءاللہ زور مہدیس کبیر علامہ جاور مصطفیہ آزمی صاحب جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث رہے علم کے موطی بکھیرتے رہے اسی طریقے سے علامہ صنعہ المصطفیہ صاحب علامہ فیدہ المصطفیہ صاحب تو یہ ایک سلسلہ جو آلہ حضرت کے فیضان کا ہوا تو یہ نسل در نسل چلتا چلا آرہا ہے ماشاءاللہ اور اس کے فیض کا ایک حصہ اللہ کے فضل سے کرم سے احسان سے میں بھی ہوں بطور اعزاز یہ بات کر رہا ہوں کہ انہی کے فیضان سے کچھ نہ کچھ علم رب تبارک و تعالی نے دین کی خدمت اور دین سے تعلق کا ایک کڑی مجھے بھی بنایا ہے اور میرے ساتھ میرے بعد میرے بیٹے نے بھی الحمدللہ درس نظامی مکمل کر لیا ہے اور موطی کے فورس کی تکمیل میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ